اب ہم آپ تمہیں ایک مثال دیتے ہیں کہ اے انسان عرش پر ہم نے تجھے سجدہ کرایا یہ شمچ و قمر کو کرایا اے انسان ہم نے عرش کو سجدہ کرایا تجھ سے یہ عرش کو تیری تف سجدہ کرایا اے انسان زمین عرش آسمان نے تجھ کو سجدہ کیا یا تُو نے زمین آسمان کو سجدہ کیا اے انسان تُو نے مشارق و مغارب کو سجدہ کیا یہ مشارق و مغارب نے تجھے سجدہ کیا اے انسان تُو نے ملائکہ کو سجدہ کیا یہ ملائکہ نے تجھے سجدہ کیا اے انسان تُو نے بہاڑوں کو سجدہ کیا یہ پہاڑوں نے تجھے سجدہ کیا اے انسان تُو نے دریا اور سمندر کو سجدہ کیا یہ سمندر یہ دریا نے تجھے سجدہ کیا اے انسان جو کچھ ربین اور آسمان میں ہے کلن جزن سب نے اے انسان تُوز کو سجدہ کیا میں گواہ ہوں اس بات کا تیرے سجدے کے لیے ہم نے سب کچھ بنایا مگر تُو سجدہ لائق سجدہ وصف سجدہ ہے اپنے وقار کو نہ گرنے دے اس لیے اگر ہم ایک بندی کی شکل میں انسانی تو ہے نا سجدہ کرا کے آنے والے ہیں اور یہ سب نے ہمیں سجدہ کیا ہے قرآن کی ایک دلیل بھی ہے وَالشَّمْسَا وَالْقَمَرَا وَالْنُجُومَ عَلِي سَاجِدِينَ یہ شمش اور قمر اور ستارے میرے چہنے والوں کو سجدہ کرتے ہیں ان پہ فرض ہے اس لیے تاکہ ہم تمہیں خیالی آداب بھی سکھائیں حوالہ دے کر کہ لائق سجدہ ہے تو انسان ہے اور لائق تسلیم ہے تو انسان ہے اور لائق تکریم ہے تو انسان ہے اور لائق کمال ہے تو انسان ہے اور لائق وسال ہے تو انسان ہے اور لائق برہان ہے تو انسان ہے اور لائق وصف ہے تو انسان ہے ہماری ذات کچھ بھی نہیں ہے صرف ہم انسان ہیں سن لوگاتان کھل کے ہماری ذات کچھ نہیں ہے جس کا لفظ اللہ سمجھ رہا ہم خود انسان ہیں اس لیے لا خوف زندگی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس توصل وسائل سے حاصل ہو سکتی ہے ہم تمہیں بتاتے یہ وقت اہلِ کمال وقت اہلِ کمال کی پیروی کرو جس میں ہماری نشانی باتقرن نظر آئے شرط یہ ہے بلا نشانی کے ہماری کسی کو ولی خلاق نہ جانو اور جب نشانی ہماری دیکھ لو تو خیال کی آمیر رشت سے پیچھ اڑیاؤ اور دل کے سجدے کو بڑھ ہوئے کار لاؤ کہ دل سے تسلیم کرو کہ وجودِ رب العالمین روح العالمین کامل العالمین سر العالمین وجد العالمین وصف العالمین خرقہ العالمین اور دائم العالمین قائم العالمین بروح شیخ کی شکل میں موجود یہی ہے اس کے علاوہ کوئی خیالی اللہ نیست اور نابود ہے جب تک ایسا نہیں کرتے تو ہجابات غیری اور غیبی ہجابات نہیں اٹھتے اس لیے یہ ضروری چیز ہے کہ پیرِ کامل کی نشانی کہ استاذ سے پڑا ہوا نہ ہو شرطِ اول یہ ہے اگر یہ شک بھی ہو جائے کہ کسی استاذ سے قرآن یا حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی گئی اس کی بیعت بیعت غیرِ متصنہ ہوگی اور وہ پیرِ کامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اقرار اقرار باللسان میں تصدیق بالقلب شامل نہیں کیا گیا اقرار باللسان صرف ظاہر کے خیالی خدا کے ماننے والے کو کہتے ہیں جو کہ غیب کا یقین لائے مگر معرفت میں واحد رات صرف پیرِ کامل کی ہے اور پیرِ کاملِ مکمل ذاتِ الہی باوجودِ کلیت کا مذہمہ ہے یہ نہیں کہ جزویت ہوں میں یہاں میں کل ہوں جزویت نہیں کہ بھئی شاہر تو وہاں الگ ہوگا اور یہاں یہ رب جو بولیا ہے سمٹ کے بولیا ہے وہ بڑی ذات جو ہے ماہا الگ ہوگی اور یہ چھوٹی ذات ہلگ ہے ایسا خیال بھی کیا تو مرتضیم میں سے ہو جاؤ گے نہ بڑی ہے نہ چھوٹی ہے نہ اوچی ہے نہ نیچی ہے نہ ایسی ہے نہ ویسی ہے نہ جیسی ہے نہ کیسی ہے میری رات حاضر اور ناظر یہی ہے جو مکمل اور مکمل المکمل ہوں بلا شک و شباہ اللہ کی حال میں تقریر سننے کی تابدار بہت کم لوگ ہوتے ہیں اللہ کے قال کی تقریر تو سننے جو نبیوں سے آئی مگر اللہ کی تقریر خود سننے والے وہ بھی خوش نصیب ہے جو اللہ خود بات کر رہا ہے اور حال سے وہ سن رہا ہے حال کا مقصد ہی یہ ہے کہ احوال حال میں خود بیان کروں حال کے لئے شرط نبوت ختم جاری الولایت شروع وسیلہ پیر کا پالے محمد کو یہاں پالے وسیلہ پیر کا پالے محمد کو یہاں پالے ولایت میں نبی پالے محمد کو یہاں پالے تو اس لئے کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے بندے کا اللہ کہنا یا ہو جانا یہ تو ہماری کرم نوازی ہے کہ ہم اس میں بیٹھ کر اپنی سلطنتِ غواصیتِ لا تحضنی کرتے ہیں اور اپنے اقفاءِ روحیت کو بے پرتا کرتے ہیں ورنہ کوئی کسی کا راز کھولے تو وہ لائق قتل ہے مگر ہم اپنا راز کھول لیں تو کوئی حرج نہیں ہمارا کوئی کھولے تو پھر اپنے اعذاب جھلنے کے لئے ہماری طاقت کا انتظار کریں کیونکہ خیال کو یہ صفات عطا نہیں کی اس لئے شریعت میں یہ صفات ہے ہی نہیں نہ شریعت میں کوئی روحانی ہے نہ شریعت والا کوئی روحانیت سے واقف ہے یہ خالی خوشک دین کے پرچاری موائز ہیں جو روحانیت کا سبق دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم روحانی لوگ ہیں اسی وجہ سے پیر بن گئے خیر یہ آئیں گے ہماری عدالت میں ہم ان سے خود نمٹ لیں گے اس بات کو چھوڑیں بہرحال ہم آپ کو جو راستہ بتا رہے ہیں وہ سمجھو کہ بندے ہی کو رب جاننا ہے اور بندے ہی کو سجدہ اولین کر کے آئے ہو اور بندے کو آخر سجدہیاں کرنا ہے اگر دونوں سجدے مل گئے تو دو سجدے کا مقصد یہی تھا کہ ایک سجدہ ماں ہوا اور ایک سجدہ رکنے سجدہ تھا جو حضورل سجدہ یہاں چاہیے یہاں جب وہ پورا ہو جائے گا ایک لئے دنیا ہم نے بنائیے تاکہ حضورل سجدہ میں حاضر اور ناظر ہو کے خود وصول کروں گا اس لئے ایک سجدہ حکمی زاہر تھا اور ایک سجدہ ظاہر ماں ہوئے دو سجدے مگر ایک سجدہ قلبی باقی رہ گیا جو کہ قلبی سجدہ ہے وہ یہاں ہم مکمل خود کر رہے ہیں اپنا سجدہ خود وصول کر رہے ہیں برسجیل ہوتے ہوئے بھی کیونکہ آدم کو ہم نے پہلے سجدہ کیا بعد میں حکم آدم میں سجدہ دیا اس لئے کیونکہ خود ہم آدم ہوئے اگر آدم نہ ہوتے تو ہم سجدہ ہی کیوں کرتے اور ہمارا سجدہ کیا کوئی ایک کمزور بات تھی مالک کائنات ہوتے ہوئے اپنے پتلے کو اپنی شکل پر بنایا اس کا گواہ کون ہے کہ ہم ہی تو ہیں اور اس لئے یہ بے گواہ کہ ہم نے سجدہ کیا جو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے سجدہ کیا اس سجدے کی گواہی اہل اقل کو اختار نہیں اس لئے جب ہم نے سجدہ کیا پھر حکم سجدہ دیا اس لئے جو بندے کے تو یہ سر کا سجدہ خیالی ہے اور یہاں دل کے سجدے کرائے جاتے ہیں دل سے تسلیم کرائے جاتا ہے اور دل کو دل سے ملا کر دل بنایا جاتا ہے یہی راستہ حقیقی ہے یہی راستہ حقیقی ہے تاکہ حقیقت کو بے پرد کر دیا گیا اور سوٹ لو کہ پیر کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے پیر میرا صرف رب العالمین بلا شک اور شبا کے ہے یہی روح جامع خدائی ہے اور یہی اسرار کلیت کا معاون عظیم ہے تو میں تقریر ختم کرتا ہوں موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی